اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بٹی کا فارمولا جو کہ آپ کے ڈائیجیشن کے لیے بہت ہی کامیاب اور آزمودہ نسخہ ہے ناظرین دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کا ڈائیجیشن کھانا کھاتے سے ہی بگڑ جاتا ہے ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ان کو گیسز کا پرابلم بھی ہوتا ہے ناظرین ایسی صورت میں ہم کھان پان پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں کہ ہم کھانے میں ایسی کونسی گزہ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ کا نظام اور امراض شکم میں گڑ بڑی ہو جاری ہے تو سب سے پہلے ہم کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ جس سے ہمارا نظام حضم خراب ہو جائے وہ چیزیں ہمیں غزہ سے ہٹا دینی چاہیے جیسے کہ باہر کا آئیلی استعمال آئیلی کھانا اور اسی کے ساتھ ساتھ باسی کھانا اور کھانا کھاتے سے ایک دم زیادہ پانی پی لینا تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ڈائیجیشن میں خرابی آ جاتی ہے اور میدے اور لیور کا نظام بگڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو نانویج کا زیادہ استعمال کرنا گرم مسالوں کا زیادہ سیون کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چائے کا استعمال بھی زیادہ کرنا اس کی وجہ سے بھی پیٹ کا نظام بگڑ جاتا ہے جو چیزیں ہماری باڈی میں فائدہ مند ہے لیکن وہ فائدہ کم دیتی ہے اور نقصان زیادہ کرتی ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کو ہمارے غزہ سے ایک تو کم کر دینا چاہیے یا پھر پرہیزی اعتبار سے ہٹا دینا چاہیے اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ہوتلوں کا زیادہ کھاتے ہیں باسی کھانا زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ کیسس پیدا کرنے والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو جس کی وجہ سے بھی ہماری ڈائیجیشن میں خرابی آ جاتی ہے تو ناظرین ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے علاج آپ کے پاس میں ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے تو اپنے غزہ کا صحیح استعمال کرنے کے بعد میں یہ فارمول اگر چاپ لیتے ہیں تو آپ پیٹ کی ہر بیماری سے بس سکتے ہیں تو ناظرین اجزہ نوٹ کر لیں ہم چلتے ہیں اس کے طرح کہ آپ کو یہ کیسے کس طریقے سے بنانی ہوگی تو اس کے ساتھ میں میں ایک آئیل ویڈی کی آخری یونانی ایک آپ کو میڈیسن بہار کی بھی بتاؤں گا کہ جو آپ کے امراض شکم کے لیے بہت ہی کامیاب ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے زیرہ آپ کو لینا ہے دس گرام اور سونف آپ کو لینا ہے دس گرام زیرہ دس گرام سونف دس گرام اور آپ کو اس میں بلٹھی کا پاورڈر لینا ہے پانچ گرام اور اس میں آپ کو لینا ہے اس کے بعد میں نمک سیاہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام اب یہ آپ زیادہ قونٹیٹی میں بھی زیادہ استعمال کنٹیٹی استعمال کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں ناظرین جن حضرات کو ہائپر وی پی رہتا ہے تو وہ اس میں نمک نہ ڈالیں نمک کو اس میں ہٹا لیں اور جن کو کوئی پروبلم نہیں تو وہ یہ برابر ساری چار چیزوں کا جو ہے کومبینیشن میں نے آپ کو جو بتایا ہوں تو یہ اس کے حساب سے پورے چار کنٹین ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں اور کسی ٹائٹ جار میں یا بوٹل یا شیشی میں آپ جس کو مناسب سمجھتے ویسا محفوظ کر لیں اور اس کو آپ کو لینا کیسا ہے تو ناظرین ہم قدم رکھتے ہیں طریقے استعمال کی طرف کہ آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو half tea spoon one time half tea spoon one time آپ کو لینا ہے صبح میں دینی دھوپیر کا جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے دس منٹ کے بعد میں اور half tea spoon two time میں آ جائیے تو آپ کو پھر لینا ہے شام میں کھانا کھانے کے بعد میں کھانا کھانے کے دس منٹ بعد میں کسی بھی میڈیکل کسی بھی دوائی کو کھانے کے فوراں بعد میں نہیں لینا چاہیے یہ اس کا صحیح ترتیب اور تحیطہ یہ ہے کہ آپ دس منٹ یا پانچ منٹ کے تاکہ آپ کا کھانا حضم ہو جائے اس کے بعد میں دو اپنا کام کر سکے تو اس طریقے سے اس کو استعمال کیجئے تو آپ کے ہر پیٹ کی بیماری آپ کا جو پیٹ کا پرابلم ہے یہ انشاءاللہ جو ہے تو ڈائجیشن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اب رات میں سوتے سمیں آپ کو کیا لینا ہے تو میں آپ کو ایک ڈبی بتا دیتا ہوں جس کو جوارش کمونی کہتے ہیں یہ ہمارے میدے اور لیور کی اصلاح کر کے ہمارے جو ہے ڈائجیشن سسٹم کو درست کرتا ہے اور کھانے کو حضم بھی کرتا ہے پیٹ میں ریہی کے درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو یہ آپ کو آدھا چمج رات میں سوتے سمیں نیم گرم پانی سے آپ کو لینا چاہیے تو اس سے آپ کا نظام ٹھیک رہے گا ہمارے پیٹ کا نظام ٹھیک ہے تو باڈی میں ہر آزہ ہمارے ٹھیک کام کریں گے ورنہ اگرچہ پیٹ کا نظام اگرچہ ہمارا بگڑ جاتا ہے تو ساری بیماریوں کی جڑ ہمارا پیٹ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے سر تاگاتا ہے سر میں درد ہونے لگتا ہے چرچڑا پن بڑھ جاتا ہے صبح میں ہم جب اٹھتے ہیں ہائپر ایسی ڈیٹی کے شکار ہونے کے بعد تو ہماری باڈی پوری اکڑی بھی سے لگتی ہے اور جگہ جگہ درد ہونے لگتا ہے چرچڑا پن بڑھ جاتا ہے بھوک کی شدد بھی کم ہو جاتی ہے تو ناظرین بنائیے اور استعمال کیجئے اور ہماری اس ویڈیو اگرچہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو آپ کو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے رسکے کے ساتھ السلام علیکم و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ